اے عظیم اور مہیم خدا دل کی گہرائی سے آج کی دوپہر تیرے سامنے چھکتا ہوں اے خدا اور خدا من پاک خدا دل کی گہرائی سے تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں اے خدا من پاک خدا یہ زمین جو تیرے پاؤں کی چوکی ہے اے خدا من تیری چوکی پہ سر رکھتا ہوں اور خدا من پاک خدا تیرے قدموں کو چونتا ہوں خدا من پاک خدا دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتا ہوں تو بھلا ہے اور تیری شفقت جو ہے وہ عبدی ہے اور خدا من تو نے ہمیشہ اپنے خدا من پاک خدا خوف میں مجھے رکھا ہے میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ تیرا رحم ہے تیرا ترس ہے تیرا فضل ہے تیرا پیار ہے تیری محبت ہے اے خدا من پاک خدا جو مجھ جیسے ادنا اور خاک سار پر تو اپنا شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور اے خدا من پاک خدا میرے لیے ہمیشہ تیرے بہتری کے کام کیے ہیں اے خدا من پاک خدا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی زندگی میں میں ایسے کام کر پاؤں گا اے خدا من وہ تیرے کیے اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے شفقت کا ہاتھ مجھ پر رکھا جس طرح تُو نے آج تک مجھ پر اپنی مہربانی ظاہر کی ہے اے خدا من اب بھی میں اپنے آپ کو پورے طور پر تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں خدا من اپنی تمام سوچوں اور خیالوں کو اے خدا من تیرے قدموں میں رکھتا ہوں اور اپنے تمام ارادوں کو اور وسوسوں کو اے خدا من پا خدا اپنے دل و دماغ کو اور آنکھوں کو کانوں کو زبان اور ہونٹوں کو اور پاؤں سے لے کر سر کی تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک پورے باڈی سٹیکچر کو خدا من تیرے سپرد کرتا ہوں اور خدا من پا خدا تجھ سے منت کرتا ہوں کہ دیکھ تیرے کلام جب میں خدا من بیان کرنے کو ہوں تو خدا من تو اپنے روح سے بھر اور اپنے کلام کے گہرے پھید جو ہیں خدا من پا خدا وہ تو میری زبان پر رکھ اے خدا من پا خدا اور میں تیرا مو بن جاؤں اور تو مجھ میں سے ہو کر کلام کرے تاکہ سب گروپ میں سننے والے اور خدا من پا خدا اس گروپ میں جو ایڈ نہیں ہیں لیکن ویسے وہ اس گروپ کی تمام گفت گفت سنتے ہیں تو اوہ سننے والے جتنی زندگیاں سنیں اے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور تیرے نام کی مہمہ کریں تیرے نام کو تھن بات کہیں تیرے کلام کا چرچہ کریں اے خدا من تجھے مبارک کہیں اور خدا من پا خدا تجھے اپنی زندگیوں میں لیں اور خدا من تیرا پاک رون کی زندگیوں میں کام کریں اور وہ زندگیاں بدل جائیں خیال بدل جائیں سوچیں بدل جائیں ارادے بدل جائیں اور خدا مند پا خدا وہ لوگ ایک بار پھر سے نئے ہو جائیں خدا مند پا خدا ان کی سوچیں نئے ہو جائیں خیال نئے ہو جائیں ارادے نئے ہو جائیں وسوسیں نئے ہو جائیں اے خدا مند پا خدا تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے بڑی قدرت کا مالک ہے یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یسوسی کے ازلی اور عبدی نام کے وسیلہ سے مانتا اور پاتا ہوں امین میرے پیارے عزیزوں سوال کافی دن چلا کہ جو حوالہ رکھا گیا تھا وہ عامر بھائی نے رکھا یا پاسٹر رفیق صاحب نے رکھا جو کہ مطی رسول کی معرفت لکھی گی اندیل اس کے پچیس باب میں جو چیز آئی ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ خدا مند یسوسی نے فرمایا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پھلایا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا پہنایا میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کی میں قید میں تھا تو نے میری خبر گری کی میں پردیسی تھا تو نے مجھے کھر میں اتارا یہ سب چیزیں یہ پانچ چھے جو ہیں پوائنٹ ہیں جن پر یہ پوچھا گیا کہ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے تو میرے عزیزو اب ہم اس پر گوھر کریں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ کس کس کے لیے کہا گیا ہے تو میں نے بہت سے بھائیوں کا ایک ہی بیان سنا کہ جو لوگ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں وہ خدا کی عزت کرتے ہیں کوئی خدا کے خادم کو کھانا کھلاتا ہے تو خدا خدا کو کھلاتا ہے کوئی آنی پلاتا ہے تو خدا کو پلاتا ہے کوئی میڈیسن لے کر دیتا ہے کسی خادم کو تو وہ خدا کو لے کر دیتا ہے تو یہ فردن فردن سارا کچھ ایسا ہی بیان کیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ خدا کے خادم کو اگر کوئی خلوصے دل سے ایک گلاس پھنٹنڈے پانی کا بھی پلائے گا تو وہ اس کا عجر نہیں کھوئے گا یہ بلکل درست باتیں ہیں جو سب نے کی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا اس حوالے کے صرف یہی معنی نکلتے ہیں یہی مضمون بنتا ہے یا اور کئی قسم کے مضمون بنتے ہیں یہ کلام مقدس ایک ایسی چیز ہے جس کے ایک لفظ کے ایک نکتے کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں سو میرے عزیزو یہ بھی کسی جگہ پر کہا گیا ہے کہ میں ایسا تھا تو نے ایسا نہ کیا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ دیا میں ایسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا میں قید میں تھا تو نے میری خبر گیری نہ کی میں بیمار تھا تو نے میری تیمار داری نہ کی اور میں پردیسی تھا تو نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہیں ایک ہی بات کو دو طرح کیا گیا ہے لیکن ہم اس کا سٹارٹ کچھ اس طرح کریں گے کہ ہم پورے کلام کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں کہاں کہاں کیسے کیسے چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اہلی بات یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے ملاقی کی کتاب میں دسوہ حصہ دیئی کی وہاں خدا کہتا ہے کہ پوری دیئی کی زخیرہ خانہ میں لاؤ تا کہ میرے گھر میں خوراک ہو پھر اسی سے میرا امتحان کرو پھر دیکھو میں تمہارے لئے آسمان کے دریچے تک کھول دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لئے جگہ نہ رہے بہت دیر تک یعنی جو میں دیکھتا ہوں اگر ہم آج سے کوئی ساٹھ ستر سال پیچھے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو تو اتنا دینے کا پتہ نہیں تھا تو آج تو لوگ بہت سی دائی ایک دیتے ہیں یہ خدا کے خادموں کے خدمت کے وسیلہ سے ایسا ہوا ہے ان لوگوں کو صحیح طور پر پریچ کیا گیا ہے تو ایسا ہوا ہے یہ میں اس بات سے کوئی اتنا خاص اتفاق نہیں کرتا آج سے پیچھے زمانہ جو گزرا ہے اس وقت جو دولت کی ریل پیل تھی پیسوں کی ریل پیل جو تھی وہ بہت کم تھی لیکن لوگ لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اس کے حساب سے لوگ ضرور دیتے تھے اور ہر طرح سے دیتے تھے لیکن آج ذرا یہ ہے کہ آج وہ چیزیں نہیں ہیں آج لوگوں کے گھروں میں اس طرح کہ جو معلومتہ ہے وہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کے پاس فصلوں کے اناج کی یعنی جو ذخائر ہوتے تھے ان میں سے لوگ دیتے تھے جیسے گندم ہو گئی چاول ہو گئے اور پھر جو زمین میں جو ساگ پٹھا ہوتا تھا وہ ہو گیا سر سو ہو گئی سر سو کے بیج نکالتے تھے جب وہ دے دیتے تھے اور اگر کوئی ان کا تیل نکلواتا تھا تو وہ دیتے تھے خدا کے لئے دیتے تھے اور اس وقت تو بہت سے چرچوں میں بجلی سسٹم بھی نہیں تھا تو ایسے مٹی کے دیے جلائے جاتے تھے لوگ ان میں بھی تیل ڈال کے آ جاتے تھے تو میرے عزیزو کسی بھی طرح سے انسان شروع سے دیتا آ رہا ہے اور خادم کسی بھی گھر میں جاتے تھے تو جو کچھ گھروں میں پکا ہوتا تھا لوگ وہ بھی تمہ دیتے تھے تھا مکن بھی مل جاتا تھا ایسی چیزیں ملتی تھیں سب چیزیں لوگ دیتے تھے لیکن آج وہ لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہے آج لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آج لوگ روپیہ پیسے کی صورت میں دیتے ہیں دی یکییں بھی دیتے ہیں اور جمعہ اور اتوار کے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور لوگ شکر گزاریاں بھی دیتے ہیں خادموں کو جب خادم وزرٹ کے لیے گھروں میں جاتے ہیں تو جتنی کسی کی توفیق ہوتی ہے ایلڈر جائے یا پاسٹر جائے وہ شکر گزاری بھی دیتے ہیں اور یہ سارا سسٹم یکی کی بات بھی نہیں ہم اور یعنی اولڈ ٹیسٹرمنٹ کے مطابق بھی دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہے ایک جگہ پر ذکر ہے یعنی کہ احبار میں ہے یا گنتی میں ہے کسی جگہ پر بھی ہے پانچ کتابیں جو شریعت کی ہیں انہی میں کسی جگہ پر آیا ہے کہ ذربابل بن سیلتی ایک بار ہیکل میں گیا تھا تو اس نے وہاں اناج کے تھیر لگے ہوئے دیکھے تو بہت بڑے بڑے تھیر لگے ہوئے تھے اور اوپن ہی پڑے تھے ہیکل کے سہن میں تو اس نے وہاں جو چھوٹے کہیں تھے فقی فریسی تھے ان سے پوچھا تو بھئی یہ کیا ہے تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ تیرے خادموں نے سال بھر خوب پیٹ بھر کر کھایا یہ تو بچا ہوا فالتو پڑا ہے تو اس نے حکم کیا کہ یہ ایسے نہ پڑا رہے ایسے تو آندھیوں اور بارشوں میں یہ برباد ہو جائے گا ایسا کرو کہ عیکل کے سہن میں دیواروں کے ساتھ ساتھ کوٹھڑیاں بناو اور یہ سارا کچھ کوٹھڑیوں میں پھر دو اور اس سے لوگوں کی مدد کرو انہوں لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں تو میرے عزیز ہو یہ اس نے ایک رول بنایا مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے آج کیسا رول بنتا ہے آج کے دور کو دیکھے ہم سلیمان بادشاہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بادشاہ تھا اور پوری دنیا سے اس کو خراج بلتا تھا جس کو خراج کہا جاتا ہے آج اس کو ٹیکس کہا جاتا ہے تو اس کے پاس بہت خراج جاتا تھا اور اس خراج کے علاوہ لوگ حیکل میں حدیعہ حدائف اور دائیہ کیا وغیرہ بہت کچھ دیتے تھے لیکن اس کے پاس خراج الگ سے آتا تھا اب وہ خراج جو اس کے پاس آتا تھا تو وہ کس کام میں آتا تھا اگر ہم کلام مقدس کی سٹڈی کرتے تو پہلے نمبر پر تو جو بادشاہ کے گھر کے نوکر چکری تھے وہ ہی بڑی تعداد تھے ان کی بہت تعداد تھی اس خراج میں سے ان کے لئے کھانا چلتا تھا پینہ چلتا تھا سب کچھ چلتا تھا اور وہ اسی کی میز پر کھاتے تھے اور کھانے کی بڑی ترتیب تھی اور ان کے کھانے کے لئے سونے کے ضروف تھے تو یہ سب کچھ تھا تو بھی وہ جو خاص طور پر جنہ کی جو اس کے گھر کے دربان تھے جنہ کی اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی چیز وہ بھی اور وہ لوگ بھی وہیں سے کھاتے تھے جو اس کی پالکی اٹھا کر چلتے تھے سو اس کے پھر آئے گئے حکومتی لیول پر جو دوسرے بادشاہ لوگ اور بادشاہوں کے جو فرمان لے کر آتے تھے ان کے لئے بھی چلتا تھا یہ سارا کچھ اس خیراج میں سے چلتا تھا ایک ترتیب تھی میں اس کو خاص خاص باتوں میں بیان کر رہا ہوں اور اس پر زیادہ باری کی میں نہیں جا رہا تو میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں ایک سسٹم ہے اور اب یہ تو اول ٹیسٹرمنٹ کے مطابق تھا لیکن نیو ٹیسٹرمنٹ کے بارے میں آج بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خدا تو خود ہمیں دیتا ہے تو خدا کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے تو خدا میں بہت کچھ ہے تو ہم کیوں خدا کو دیں کئی لوگ ایسا بھی کہتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی ہٹ درم جن کو کہا جائے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر جتنا دیتے ہیں اتنا ہی پاتے بھی ہیں اگر وہ نہیں دیں گے تو پائیں گے کیا کچھ بھی نہیں خدا سے پائیں گے تو ان کے لیے یعنی جو ہے اگر ہجی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کٹا مگر اسے بھی جب تم گھر لے کر گئے تو میں اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو تھیلی میں اوپر سے ڈالتے ہیں مگر خدا نیچے سے سراخ کر دیتا ہے اور وہ سراخ کے صورت میں ہو جاتا ہے کبھی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا کبھی کوئی مسئیبت آگی کبھی کوئی تنگی آگی کبھی پیسے گم ہو گئے اور ہمیشہ پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں اس لیے حجی کی کتاب میں یہ بات کہی گئی کہ مزدور اپنی مزدوری سراخ دار تیلی میں ڈالتا ہے یعنی وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب جمع رکھنا پسند کرتا ہے اور کسی کو دینا پسند نہیں کرتا اسی طرح جب ہم نیو ٹیسٹرمنٹ کے مطابق دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول کسی جگہ فرماتے ہیں کہ جتنا کسی نے اپنے دل میں مقرر کیا ہے وہ خوشی سے دے نہ کہ لچاری کے ساتھ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے یہ بات بھی ہمیں اس بات کی نشاندے ہی کرتی ہے کہ خدا کے لئے دینا چاہیے خدا کے لئے دینا چاہیے اب جب مسیحیت کا آغاز ہوا تو وہ بھی ایسے ہی ہوا خدا من یسم سے جب تک خود اس رو زمین پر شاگردوں کے ساتھ چلتے رہے تو انہوں نے بارہ کو چنا تھا تو بار ماں جو تھا تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ تھیلی اسی لئے اس کے پاس تھی کہ لوگ اس وقت بھی حدیعہ ہدایف دیتے تھے خدا من یسم سی کے نام سے اس کو دیتے تھے تو وہ سب کچھ اس کے پاس تھیلی میں جمع ہوتا تھا اور اسی میں سے خرچ بھی ہوتا تھا اور اس کے خرچ ہونے کا ثبوت اس طرح بھی میں دیتا ہوں کہ کئی جگہوں پر ان کو کھانے پینے کے لئے خرچ کرنا پڑتا تھا اس کا ثبوت دوسرا یہ ہے کہ جب پانچ ہزار کو کھانا کھلانے کی بات ہی آئی تھی تو خرون یہ سمسی نے جب ان سے کہا کہ ان کو کچھ کھانے کو دو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے لوگ ہیں کہ اگر دو سو دینار کی روٹیاں بھی ہم لائیں تو وہ ان کے لئے کم ہوں گی تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھانے وانے کے لئے خرص کرنے پڑتے تھے تو پھر وہ سخار کا کوہ جو ہے جہاں سامری عورت خلاون گی سمسی نے ملاقات کی تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ شغیرد کیا کرنے گئے ہوئے تھے کھانا لینے گئے ہوئے تھے تو وہ انہی پیسوں میں سے آتا تھا جو ان کو ملتے تھے تو اسی طرح انہی پیسوں میں سے خلاون گی سمسی کئی لوگوں کی ہل بھی کرتے ہوں گے ایسا لکھا تو نہیں گیا لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کیسا ہوتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو خلاون گی سمسی یہ بھی تعلیم نہ دیتے کہ جو کوئی تجھ سے کچھ کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے اگر کوئی کچھ مانتا ہے تو اسے دے دو انکار نہ کرو اب بات آ جاتی ہے اس میں خیانت کی اور امانداری کی اب اس پر گوھر کرنا پڑے گا تو اگر وائز کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وائز میں یہاں چیز ہم نے پڑی ہیں وائز کہتا ہے سات کو نہیں بلکہ آٹھ کو حصہ دے سات کو نہیں بلکہ آٹھ کو حصہ دے اب یہ دیکھیں کہ یہاں لوگ ایک کو دینے یہاں بہت سی بات ایسی ایک گھر میں ایک خادم گیا ہے تو اس نے دعا کی ہے پریر کی ہے تو کسی جس گھر میں گیا والوں نے اس کو دست پیس روپر دے دی ہے وہ چلا گیا اس کے بعد کو دو گھنٹے بعد کوئی باتیں 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 کرنے میں آتی ہیں سننے میں بھی آتی ہیں کرتے بھی ہیں لوگ مگر اتھنٹک چیز پر جانا ہے ہم نے اتھنٹک چیز کیا رہا ہے ایسے تو سارے دن میں بہت سے لوگ مانگنے والے ملتے ہیں جن کا کامی بھیگ مانگنا مگر میں نے دیکھا ہے کچھ سرمایہ دار لوگ ایسے دیکھے میں یا جن کو یہ کہہ لوگ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ میرے گاؤں سے دور تھی جائم منڈی تو وہاں ہم جائے کرتے تھے اس بازار میں جتنے بھی تاجر لوگ تھے دکانے بنا کے بیٹھے ہوتے انہوں نے کوئنز جو تھے وہ رکھے ہوتے تھے ایک کسی برطن میں تو اس وقت کوئنز جو چلتے تھے وہ ایک ہوتا تھا ٹکا ایک پیسہ ہوتا تھا ایک دو پیسے ہوتے تھے اس طرح کے تو انہوں نے پیسہ رکھا ہوتا تھا تو وہ کسی کو بھی خالی نہیں جانے نہ دے سکتے اتنا تو دے دو کچھ آپ نے دے دیا کچھ اگلا دے دے گا کچھ اسے اگلا دے دے گا اسے کرتے کرتے اس کے گھر کا سسٹم بھی جو ہے وہ چل جائے گا اور آپ لوگوں کے ہاتھ بھی دینے والے بنیں گے لینے والے نہیں ہوں گے دینے والے ہوں گے آپ خدا ایسے لوگوں کو دینے والوں میں شامل کرتا ہے سو وہ وائز کہتا ہے کہ ساتھ کو نہیں بلکہ آٹھ کو حصہ دے تو اب ہم خود سے سوچیں کہ ایک کو دینا مشکل ہے آٹھ ماں دہ یہ کی ہے اور اس کے علاوہ سات سیکرمنٹ ہے وہ اسی طرح کی میں سیکرمنٹ کہوں گا کہ خادم کو حدیعت دے دیا شکر گزاری دے دی ایلڈر کو دے دی کلیسیا کسی شخص کی مدد کر دی کسی بھوکے شخص کو کانا کھلا دیا کسی کو پیاس لگی تو اس کو اچھا پانی پلا دیا کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے تو اسے کوئی کپڑا لے دیا کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں تو اسے جوتی لے کر دی کوئی بیمار ہے تو اسے دوائی لے کر دی لی ایسے ہی ہے اور کئی لوگ ایسے بھی جیلوں میں ہوتے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اور ان کے دوست ہیں باب جو ہوتے کہتے ہیں کسی ملاقات نہ کی تو وہ جاتے ہیں تو اس کو مل کر بھی آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کو دے آتے ہیں کہ چلو یاد جو جو کچھ دل کرے باعث سے مگوا کر کھانے تو کھا لینا پی لینا تو کچھ چیزیں دے کر آجاتے ہیں تو ایسا ہے سو اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جو خادم حضرات ہیں وہ ایک ڈیمو ہیں وہ ایک رول موڈل ہیں وہ کیا ہیں ایک رول موڈل ہیں جب مسیحیت کا آغاز شاگردوں نے شروع کیا مسیح یسو کے ساؤت کر جانے کے بعد تو کلام بتاتا ہے کہ یہاں تک لوگوں نے اتنا دیا کہ لوگوں نے اپنی پوری جیدہ دیں بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں جا کر ڈھیر کر دیں اور شاگردوں نے جب دیکھا کہ بھئی بہت مال جمع ہو رہا ہے تو کیا کریں تو انہوں نے بیچ میں سے غریبوں کو اور بیواؤں کو یتیموں کو بیماروں کو لچاروں کو ان کی مدد کرنی شروع کر لیکن اب کیا ہوا کہ ان کو جب یہ کرنا پڑتا تھا تو ان کی خدمت میں بھی رکاوٹ آتی تھی تو رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ رکاوٹ نہ ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا اپنے میں سے انہوں نے ساتھ شخص اماندار دیانت دار چنے سوری جب یہ انہوں نے چنے تو وہ بھی انہوں نے پہلے خدا کے حضور پریر کی اور اس میں رول قدس نے جن کے نام ان کو دیئے یا جن کی نشانتی ہوئی ان کو انہوں نے چنا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کو آپ لوگوں نے بانٹنا ہے ہم صرف خدمت کریں گے اور کلام سنائیں گے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خود سے یہ کریں اب یہ تمہارے ان پہ ہے ہم آپ کے سپورت کرتے ہیں اور ان کا لیڈر استیفنس کو ٹھائر آیا اور استیفنس خدا کے کلام میں اور اس کے روح میں بہت ایک اچھی اور تھا اور وہ ہر وقت روح سے معمور رہتا تھا تو کئی لوگ اس کو بھی پوچھتے تھے جا کر تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اصل میں مسیحیت پر اترازات اٹھانے والے لوگ تھے اور یہودی لوگ اس کے ساتھ بحث کرتے تھے تو جب بحث میں اس کے ساتھ پورے نہ اتر سکے تو اس کو مروانے کا اعلان کر دیا اور اس کو سنگسار کروایا سو وہ ایک الگ میٹر ہے اس کو سنگسار کروانے کا مگر یہ ایک ٹیم بنائی گئی تھی جو اس لیے بنائی گئی تھی کہ ان کا کام صرف بانٹنا تھا ان کو صرف بانٹنے کے لئے کہا گیا اور وہ بانٹ تھے پہلے میں نے ذربابل بن سیل تیل کا بتایا کہ اس نے بھی ایک ترتیب بنائی اس نے کتنے خادم ہیں جن کے پاس کروڑ ہاں کیا عربوں روپے آتا ہے انہوں نے کونسی ٹیم بنا رکھی ہے اب یہ رول موڈل کی بات آئی کونسی ٹیم میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جن کو وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ بہت مال آیا ہے اور اس کو ضرورت مندوں میں بھی دیا کرو اور امانداری سے دیا کرو یہ آپ کے سپورت کرتے ہیں یا کوئی ضرورت مند ان کے پاس گیا ہو تو وہ انس کو دیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں اپنی بات کروں گا کسی کی بات نہیں کرتا جہاں تک میں نے دیکھا ایسوں کے پاس اگر کوئی ضرورت مند گیا ہے تو اس کو بھی انہوں نے یہ ہی کہا بھئی اگر اتنے کنگال ہو تو دیئے کی دیا کرو نا خدا کے گھر میں دیا کرو نا خدا مند آپ کو برکت دے گا آپ یہاں سے لینے آئے ہو آپ یہاں دے کر جائیں تو خدا آپ کو برکت دے گا یہ جس کے گھر میں نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اس کو چاہیے تو میں اس محسوس دے دوں ایسا نہیں کہتے وہ پاس دوں اب میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑے نامور خادموں کو میں جانتا ہوں پاکستان کے نامور خادم مگر کبھی کسی کو میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی غریب کی مدد کی ہو کسی بیوہ کی مدد کی ہو کسی بیمار کے بل پی کر دیا ہو یا اس کو میڈیسن لے دی ہو یا کسی پردیسی کے لیے رہنے کے لیے کوئی ایک جگہ بنائی ہو کہ کوئی پردیسی آجائے تو رات رہنا چاہے تو اس کو یہاں پر ٹھرا دیا جائے اور اس سے کھانا بھانا بھی مل جائے ساری سہوریات اس کو میسر ہو جائیں تو ایسا بھی نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا نہ انہوں نے کسی جس کے پاؤں ننگے ہیں اس کو کسی کو جوتا ہی دیا بھلے تو آپ اپنا پرانا جوتا ہی ہوا اگر اس کو پورا تو دے دو آپ نے نیا خرید لیا ہوا نہیں ایسا بھی نہیں بلکہ وہ ان خادموں کی بیگمات پرانے کپڑے اور پرانے جوتیاں وہ پلاسٹک کے برتنوں والوں کو دے کر برتن خرید لیتی ہیں مگر کسی غریب کو نہیں دیتی اور بہت سے ایسے خادم ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کے پاس آتا ہے اور وہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ان میں سے میں نے دیکھا کئی آرفن جھاوس میں منتھلی لگائی ہوئی ہے کہ اتنا راشن اس فلان آرفن جھاوس اتنا ادھر دینا ہے اتنا اس میں دینا ہے اتنا اس میں دینا ہے وہ بھی خادم ہیں وہ بھی خادم ہیں انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے بیوہ کی اور چکے سے ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے منتھلی لگائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو جو اب میں ایک اتنا ٹک بات کرنے لگا ہوں یہ دو طرح سے حوالہ ایک جگہ پر تو یہ پڑھا ہے کہ تو نے ایسا کیا تو اس وقت بہت سے ایسے ہوں گے جب وہ اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا اپنے جلال میں تو وہ راستبازوں کو الگ کرے گا اور ناراستوں کو الگ کرے گا اور راستبازوں سے وہ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیے تو بہت سے اس وقت یہ کہیں گے کہ خدا نہیں ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا آپ ایسے ہی کہے جا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیا تو اس وقت میں ان سے کہوں گا کہ تم نے ان چھوٹوں میں سے ایسا کیا ہے تو میرے ساتھ کیا ہے یہ تو راستبازوں کے لئے یہ ہوئی نہ بات تو اب وہ جو بائیں ہاتھ پر کر دیئے گئے ہیں وہ ناراست ہیں وہ راستی سے نہیں چلے وہ ناراست سے چلے ان کے لئے وہ سادر آتی ہے اس بادشاہ کی مثال جس کا وزیر خزانے میں گڑھ بڑیشن کرتا تھا تو جب اس کا پتہ چل گیا پکڑا گیا لیکن اس نے پھر بھی اقل مندی کر لئی اس نے ایک اقل مندی کر لئی اس کے لئے کہا گیا ناراستی کی دولت سے اچھے دوست پیدا کرو وہ سب کچھ ناراستی سے کر رہا تھا مگر جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور مجھے سزا ہو جائے گی اور میری جاب بھی جائے گی تو جن لوگوں کے ذریعے وہ ناراستی کر رہا تھا ان کو سب کو اس نے بلایا اور ان کا آدھ آدھ اس نے ماف کر دیا چھوڑ دیا تو بھی اس نے کسی کے گھر بیٹھ نے کسی کے گھر کھڑے ہونے کے لائق اپنے آپ کو بنا لیا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا کوئی اکل مندی نہ دکھائی تو مجھے کوئی بھی اپنے کھر میں گھسنے نہیں دے گا اور میری تو کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی سو اس نے اچھے دوست پیدا کر لیے مگر آج کے دور میں میں یہ کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ میں بائی نیم کسی پر الزام لگا رہا ہوں میں بھی بیچ میں شامل ہوں میں بھی خادم ہوں اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں تو میں خادم ہونے کے ناتے سے بیان کر رہا ہوں ایسے تھوڑا میں بیان کر رہا ہوں اس لیے میں بھی ساتھ میں شامل ہوں مگر آج یہ ہو رہا ہے کہ جتنا آیا خادم کے پاس بھی اب اس پہ تو حق میرا ہی ہے میں کسی اور کو کی دوں اب میں نے پالکی اٹھانے والوں کی بات کی ہے سلیمان بن داؤ کی جو پالکی اٹھاتے تھی تو کیا ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے خادم ہیں ان کے لیے کتنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں تک جاتے اور لوگوں تک ان کی تعریف بیان کرتے خدا کے کلام کی تعریف بیان کرتے موجزات کی تعلیم بیان کرتے اور بتاتے لوگوں کو اور ان کی موٹیویشن کرتے اور ان کو وہاں تک لاتے ہیں وہاں آیا کرو خدا کا کام وہاں بہت اچھا ہو رہا ہے خدا وہاں پر شفا دیتا ہے وہاں پر بڑی شفا ہوتی ہے تو اسی طرح ان لوگوں نے یہ ایک ان لوگوں کی خدمت کی پالکی تو ایسے لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے تو انہیں جب بہت زیادہ بڑے پروگرم کرنے ہوتے ہیں تو بسوں کے قرائے ان کو دے دیتے ہیں اور آرینج کراتے ہیں اتنے بسیں آپ نے لے کر آنی اتنی بسیں فلاں نے لے کر آنی تو بڑا کیا تو جناب ہزار ہزار دو 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 دار اس دن کی دیاری دے دی باقی ان کی محنت گئی کھوک آتے میں اور اگر ان میں سے کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ کہیں کہ پیر سب میں دیکھو آپ ہی کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں تو مجھے اتنی سی ضرورت ہے تو میری مدد کریں تو اس کو ٹال دی جاتا ہے نہیں وہ تھوڑی دیر پہلے آپ آ جاتے وہ ایک اور آیا تھا میں نے اس کو دے گیا جھوٹ بولا اور اگر کوئی فون کر کے کہے تو فون ہی نہیں اٹھا جاتا کیونکہ ان دنوں میں کوئی پروگرام ان کا نہیں چل رہا ہوتا تو اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے تو جب ضرورت ہوتی ہے تب خود سے فون کھڑکا دیتے لیکن وہ لوگ کیسے ہیں کہ وہ پھر سے پال کی اٹھا لیتے ہیں وہ فوری فون اٹینڈ کرتے ہیں مگر وہ بڑے بڑے خادم حضرات ان کا فون رسیب نہیں کرتے یہ جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں سب نے ایسا تماشا دیکھا ہوگا برنہ میں وہ بات ہی نہیں کرتا جو میں نے دیکھی نہ ہو جو میں نے دیکھی ہے وہ کرتا ہوں تو نام اس لئے نہیں میں لے رہا کیونکہ یہ عدالت کا اختیار مجھے دیا نہیں گیا اگر میں نام لوں گا تو پھر میں ان کی عدالت کر رہا ہوں لیکن میں تو سیکھنے کے لئے اور سکھانے کے لئے یہ بات ہوں ہم سوچیں ہم سب جانتے ہیں ہماری آنکھوں سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہے بلکہ بہت سے چھوٹے ہیں جو بڑوں کو دیکھ کر تو وہ بھی کسی بات کا قصد کر لیتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں کرتے تو ہم تو ہونی چاہیے میں میرے بچے بھی کیوں ایسے میرے مطبع رولتے رہیں میں تین پہیوں والا رکشہ لے لوں گا ان کی گاڑی دس لاک کی بیس لاک کی آئی ہے میں چار لاک والا رکشہ لے لوں گا میں اپنے بچے اس میں بٹھاؤں جہاں مردی چلا جاؤں گا سارے بچے بٹھاؤں گا رام سے ایک ہی بات میں خطا کی تو ساری شریعت کا عدول ٹھہرا سب خادموں کے ٹیم میسج اگر ایک نے میرا مطلب غلط چلا تو اس نے سب کو غلط چلنے کی ہدایت کر دی کیسے کر گیتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا ہے خادموں کی ٹیم میں کٹھی ہوئی بیٹھے آپس میں گپیں چل رہی ہیں اور دیکھا جناب کے کیا بات ہے جی ایک دوسرے کو طریقے بتایا جا رہے ہیں لوگوں کی جیب سے نکلوانا کیسے ہے میں فلان جگہ پر گیا وہاں کچھ دیتا نہیں تھا میں نے طریقہ لڑایا پھر تو جناب ایسے آئے میرے پاس آج میں وہاں پر ٹھیک ہوں آج وہ سب آٹومیٹک دیتے ہیں خدا نے کسی سے بھی طریقوں سے نہیں نکل وایا خدا نے تعلیم دی ہے اس کے خادموں نے اس کے شاگردوں نے جب دنیا میں نکلے تو تعلیم دی انہوں نے میں نے اول ٹیسٹرمنٹ کی ہیکل کی بات کی تو وہاں بر بھی ایک ڈسپلن تھا مگر اس ڈسپلن میں بھی بے وانیا ہوتی تھیں سب جب پڑا ہوگا وہ بے وانیا کیسے کیسے ہوتی تھیں جب کہ وہاں کے حصول بھی بتائے گئے ہوئے تھے وہ جو نکدی کا باکس ہوتا تھا اس کی جب چوٹی لگ جاتی تھی تو تو اپنے آپ جب چوٹی لگ جاتی تھی تو نیچے گرنے شروع ہو جاتے تھے تو کلام مقدس میں اس کو لکھا گیا ہے کہ کائن حالانے کی قربانی دے اور سردار کائن آتا تھا اور اس گلے کو پکڑ کر حالاتا تھا اور کناروں کے برابر جتنے شرفیاں گر جاتی تھیں ساری نیچے وہ سردار کائن کی ہوتی تھی اور جو باقی سارا جو گلہ بھرا ہوتا تھا اس میں سے کائنوں کی چھوٹے کائنوں کی فقیوں فریسیوں کی ایلڈروں کی اور جو حیکل کے بیرے تھے چرچ بیرے تھے جو شدمت کرنے والے جو صفائی کرنے والے تھے اور اس کی مینٹیننس کے لیے یہ سب خرچے اس میں سے پورے ہوتے تھے یہ حرور تھا حرور تھا لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی ڈنڈی ماری جاتی تھی اور ایسی باتوں کے لیے ہی یہ دو طرح سے کلام مقدس میں آیا ہے تم نے ایسا کیا میرے ساتھ کیا نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا اور یہ خادموں کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خادموں کے لیے خادم نمونہ ہیں اگر خادم خود سے کر کے دکھائیں گے تو پھر لوگ ساتھ کی بجائے آٹھ کو حصہ دینا سیکھ جائیں گے اور اس سے اور بھی زیادہ وہ بلیسٹ ہوں گے تو خدا کا خادم بھی اور زیادہ بلیسٹ ہوگا صرف اکیلہ خادم ہی نہیں جی خادم کی خدمت ہوتی رہے اور باقی سب لوگ ایسی چلتا رہے کام بس دی جائے یعودی روایت میں ہے کہ وہ کسی کو خیرات نہیں دیتے تھی ان کے پاس کو مانگنے والا جاتا تھا تو وہ اس کو خرات نہیں دیتے تو وہ کہتے تھے تجھ پر خدا کی لانت ہے یہ ان کی روایتوں میں لکھا ہے تجھے کیوں دے تجھے خدا نے مارا ہوا ہے تو اس کو نہیں دیتے تھے جب کہ اول ٹیسٹرمنٹ کی تعلیم کو دیکھے تو خدا نے میں کنگال صدا رہے گی تو وہ اسی لئے کنگال اس نے رکھے کہ جتنی برکت اس کو دی جتنا بلیس اس کو دیا خدا یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کنگالوں کے ساتھ میرے دیئے میں سے یہ کیسا سلوک کرتا ہے اور پھر نیو ٹیسٹرمنٹ میں تو آکر خود سے اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو اسے دے دے تیرے پاس نہیں ہے تو پھر تو تیری مجبوری ہے مگر جب تیرے پاس ہے تو پھر تو اس سے انکار نہ کر اٹھاون باب میں دیکھے تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تُ اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے اگر تُ گلاموں کو ازاد کرے اور قیدیوں کی زنجیریں کھول دے تو تیرا روزہ مقبول نہ ہوگا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے وہ کھانا جو نے نہیں کھایا وہ اس کو کھلا دے جسے تین دن پہلے سے نہیں کلام کیوں دیا گیا ہے وہ اسی لئے دیا گیا ہے کہ خادم حضرات جو ہیں ان کے لئے ایک ڈیمو ہے وہ ایک رول موڈل ہیں وہ کر کے دکھائیں انہیں کرنا ہے تو راستبازی سے ان کا فیصلہ ہوگا اور ان کو راستباز کہا جائے گا لیکن جو نراستی سے چلیں گے وہ کیا مگر ہم نے دیکھ کتنے مریضوں کو شفا بکشی لنگڑے چلے اندھے چلے کوڑی ٹھیک ہوئے دل کے بیمار ٹھیک ہوئے کینسر کے ٹھیک ہوئے تو خدا ہم تیری خدمت کرتے رہے تو کیا انہوں نے ٹھیک کیے ٹھیک تو کرنے والا میرا خدا ہے وہ تو ایک نمونہ بنے ٹھیک تو اس نے کیا مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں کوئی کہتا ہے میں پلوس کا ہوں مگر یہ کیوں نہیں کہتے کہ پودہ پالوس نے لگایا یا پلوس نے اور ایک نے لگایا اور ایک نے فانی دیا مگر بڑھایا تو اس کو خدا نے تو ان دونوں کا کمال کیا ہے کمال اس کا ہے جس نے بڑھایا ہے وہ دونوں شکر کریں کہ جس نے ان کو ایک کام دیا ایک ورک دیا اور اس کی عجرت دی اس لیے ایسے نراض چکے ہیں ان کے لیے یہ بھی لکھا ہے تو اس وقت میں ان سے کہوں گا کہ اے ملا انہوں میری نظر اس کے سامنے سے دور چلے جب میری تم سے کوئی جان پہچان نہ تھی تو میرے پیارے بھائیو ہم کلام مقدس کے ایک پہلو کو نہ دیکھیں ہم ہر پہلو سے اس کو دیکھیں اور ہر جگہ پر ایک تفصیل ملتی ہے ہر جگہ پر ایک ترتیب ملتی ہے تو جب اس میں روداری کی جائے گی تو پھر ہم اتنا فخر نہ کریں کہ ہم بخشش کے لائک ہیں آہ وہ میرا مالک وہ خالق مہربان ہے تو اس نے قیل ٹھونکنے والوں کو بھی معاف کر دیا جلتے بھی بچ جائیں گے تو اگر یہی سوچ تر ہیں اچھا کل کا اگلے مہینے جو ہوگا اس میں سے کر دوں گا تو پھر اگلا مہینہ کبھی نہیں آتا اور ایک گھڑی ایک لمحہ بھی جب آدمی کا ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد ایک گھڑی اور لمحہ بھی نہیں ملتا یہی عیوب میں بات آئی ہے کہ اس نے دن سال مہینے اور ہفتے مقرر کر دی ہیں کوئی انسان ان کی حد پار نہیں کر سکتا تو اس کے اور بھی کئی معنی نکلتے ہیں تو میرے پیارے بھائیو میرے عزیزو خدا مند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو خدا مند آپ کو برکت دے اور اس کے وسیلہ سے آج آپ نے سیکھا ہے کلام مقدس کو اس حوالے کے وسیلہ سے جو رکھا گیا ایک سوال کے طور پر رکھا گیا مگر جب اس پر گوھر کیا گیا ہے تو کتنی چیزیں ہمیں اس میں سے ملتی ہیں یہ ان سب چیزوں پر گوھر کریں اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے اگر ایسا نہیں کیا تو اپنے نہ کیے خدا سے معافی مانگ کر آگے سے کرنا شروع کر دیں خدا مہربان ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے اس کا پیار بہت زیادہ ہے اس کی محبت زیادہ ہے اس کی حلیمی جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی سختی کم ہے مگر اگر کوئی بلکل ہی نہیں بدلے گا تو پھر میرے پیارے بھائیو پھر تو وہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ہم خود ہی سوچ لینا چاہئے کہ ہم معافی کے قابل نہیں ہوں سو ادنا خادم نے کوشش کی ہے ہر پہلو پر غور کرنے کی اور بیان کرنے کی تو بھی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معافی چاہوں گا خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے بڑی برکت بکشے بڑی برکت بکشے یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آمین سم آمین